موسیقی خطے کا امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف وفور کا کہنا ہے کہ رانی جنرل پر حملے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی اور اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ سے بات ہوئی آرمی چیف نے کہا ہے خطے میں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونی چاہیے خطہ خراب حلات سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اور بہت قربانیوں کے بعد پاکستان میں امن ہوا سلامتی کانسل کشمیریوں کو حق خود رادیت دینے کے وعدے پر عمل کرے یومی حق خود رادیت کی موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی کاروائیوں کا مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کرنا ہے بھارت یو این پیکٹ فائنڈنگ مشن کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دے امید ہے اپوزیشن ملکی مفاد کے معاملات پر سیاست نہیں کرے گی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں معاملے خصوصی تلات پر دو ساشی قوان کا کہنا ہے کہ آج ہندوستان کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہا ہے کشمیریوں کی جد و جہد رائے گا نہیں جائے گی جبکہ وزیر اعظم دنیا کے ہر فورم میں کشمیریوں کی آواز بن کر دستک دیتے رہیں گے ننکانہ صاحب میں قابل مضمت واقعہ بھارت میں اقلیتوں پر حملوں سے مختلف ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ننکانہ صاحب میں ہونے والے واقعے پر مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانہہ ننکانہ صاحب اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ چاری سلوک میں بہت فرک ہے مودی رسس نظریہ کے تحت اقلیتوں پر ظلم و ستم کی حمایت کرتا ہے اور مسلمانوں کو حدف بنا کر حملے کرنا رسس کے ایجنڈے کا حصہ ہے بھارت میں حجوم مسلمانوں کو یرغمال بنا لیتا ہے جنرل قاسم سلمانے کی میت ایران پہنچا دی گئی تین جنوری کو ایراد کے دار حکومت بغداد کے ایت پورٹ پر امریکی راکٹ حملے میں ہلاک ہونے والے جنرل قاسم سلمانے کی میت مغربی ایران کے شہر احواز پہنچا دی گئی امریکہ نے خطے میں اپنی مجودگی کے خاتمے کا آغاز کر دیا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلمانے کی ہلاکت پر ایران میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی صدر حسن روحانی اور پاسداران انقلاب کی کمانڈر کے جانب سے امریکہ سے بدلہ لینے کی دھمکی دے دی گئی ہے کشمیری عوام کی تحریک ازادی کے سلسلے میں ریلی کائنے کا آدھ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر آج بروز اتوار کشمیری عوام کی تحریک ازادی کی جدو جہر اور کشمیری مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادر ڈیپی کمیشنر انجینئر امجد شعب ترین نے کی ریلی میں ریسکیو اہلکاروں کی بڑی تعداد دیگر زلیم احکموں کے افسران ملازمین سکولوں کی طلبہ اور غیر سرکاری تنظیموں کے افراد اور باشمال خواتین نے بھرپور شرکت کی ریلی کے شرکانے کشمیری عوام سے ظہار یک جہتی کے لیے کشمیری جھنڈے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر بنیں گا پاکستان کے نعرے درش تھے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ان کی ازادی کا حق دینا ہوگا ڈاکٹر ارشاد الحق کشمیری عوام کی طریقے ازادی کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد مزا فرگر وزیر آدم پاکستان کی ہدایت پر آج بروز اتوار کشمیری عوام کی طریقے ازادی کی جدوجاد اور کشمیری مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف ریلی کا نکالی گئی ریلی کی قیادہ ڈفٹی کمیشنر انجینیار امجاد شویف ترین نے کی ریلی میں ریسکو اہرکار کی بڑی تعداد و دیگر ذلی محاکموں کے افسران ملازمین سکول کے طلبہ اور غیر سرکاری سنظیموں کے افراد اور بے شمال خواتین نے بھارپور شرکت کی ریلی کے شرکان کشمیری عوام سے ازار یک جہتی کے لیے کشمیری جنڈے بینر اور بلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے دار تھے مقبولہ کشمیر کی عوام کو ان کی ازادی کا حق دینا ہوگا ڈاکٹر رشاد الحق ہے شہزاد علی میڈیا کوارٹینیٹر ایسکو وان وان ٹو ٹو مزافرگر مشتاق آمد ایم ایس وان ایٹ نیوز بیرو چیف مزافرگر حبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز نسار احمد بھٹی کے مطابق دھارنوالا میں سرسید بزار جسے کوہلو والا بزار بھی کہا جاتا ہے عرصہ دراز سے مسائل کا شکار ہے سیوریج بلاؤک ہونے کی وجہ سے نالی اور گٹروں کا گندہ پانی بزار میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے رہائشی اور گزرنے والے عام شہریوں سمیت دکاندار سخت عذیت میں مبتلا ہیں شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فل فور بزار میں جمع سیوریج کے پانے کو ہٹایا جائے اور بزار کی صفائی کی جائے سرگودہ پولیس کونسٹیبل مشتاق احمد کی رٹائرمنٹ پر تقریب کا انعقاد تقریب کا انعقاد ایسٹی پیو آفیس سلانوالی میں کیا گیا کونسٹیبل مشتاق احمد نے 35 سال سے زائد اپنے ڈیوٹی پوری دیانتداری سے سر انجام دی پولیس کو اپنے ان جوانوں پر فقر ہے ڈی ایس پی سلانوالی ملک محمد عثمان نے رٹائرمنٹ کونسٹیبل مشتاق احمد کو ہار پہنائے اور باعزت رخصت کیا خبر شامل کرتے ہیں برار حسین بیورو چیف اٹک سیٹی عزت احماب جناب وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے پنجاب کے دیگر ازلا میں 29 پولیس اسٹیشن کی طرحاں موڈل پولیس اسٹیشن سیٹی اٹک کا اتقاط مزاریہ ویڈیو لنگ کیا ارکین قومی اسمبلی اور دیگر مہماران گرامی نے پنجاب پولیس کی اس کاوش کو تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے اہم سنگے میل قرار دیا حدرو غازی انٹرچینج کے قریب ڈھوک مغلام بھینسوں کے وارے میں آتش زدگی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اطلاع ملنے پر فورا موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر کابو پا لیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آگ بچوں سے کھیل کے دوران بہتیاتی کی وجہ سے پھیلی آگ سے دو بھینسیں اور ایک بیل بھی جل کر ہلاک ہو گیا بھینسے محمد عمر و محمد جوید کی ملکیت ہیں دس مزید جانوروں اور مقامی آبادی کو متاثر ہونے سے بچا لیا گیا